گرہوں کے جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک اور کونسپٹ ہے جس کو ہم بولتے ہیں گرہ یدھ اگر کوئی بھی دو گرہ ایک دوسرے کے بہت قریب آ جاتے ہیں ایک ڈگری ڈیڈ ڈگری کے فانسلے پر آ جاتے ہیں ایک ہی راشی میں مانگ لو سینہ راشی میں منگل بھی ہے اور سینہ راشی میں سورے بھی ہے اور دونوں بالکل ایک ڈگری کے فرق پہ ہیں تو جوتش میں ایسا کہا جاتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہیں گرہ یدھ کی استثیتی میں ہیں چونکہ وہ گرہ یدھ کی استثیتی میں ہیں تو دونوں کا ہی پھل دینے کی جو شمتہ ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور کہیں نہ کہیں وہ نیگٹیو پھل بھی دے سکتے ہیں اس چیز کو اس طرح سے سمجھیں کہ برہبان میں دونوں جو گرہ ہیں وہ اتنے قریب آئے ہوئے ایکچولی قریب نہیں آئے ہوئے لیکن اس طرح سے قریب آگئے ہیں مانگ لیجی یہ سورے ہے اور یہ منگل ہے ایک ہی راشی میں اور اتنے قریب ہے کہ ان کی جو رشمیاں ہمارے تک پہنچ رہی ہیں ان میں آپس میں جو ہے ٹکراب ہیں تو نہ تو سوری کی رشمیاں ہمارے تک پرابلی پہنچ پا رہی ہیں نہ جو ہے منگل کی رشمیاں پرابلی پہنچ رہی ہیں کیونکہ دونوں کی جو رشمیاں ہیں ان میں آپس میں ٹکراب ہو رہے ہیں تو اس ٹکراب کا جو پرباب ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ دونوں ہی گرہ کمزور مانے جاتے ہیں اور جب دونوں گرہ کمزور ہو جاتے ہیں تو ان کی پھل دینے کی شمتہ ختم ہو جاتی ہے یا ایک گرہ کی پھل دینے کی شمتہ ختم ہو جاتی ہے وہ پتری تو پتری پلیسمنٹ کے حساب سے دیکھا جاتا ہے مان لیجے بریحسپتی کسی پتری میں جو ہے وہ ساتھنے کا سوامی ہے اور بیوہ کا کارک ہے اور وہ شنی کے ساتھ گرہ یدھ میں ہے ایسی پرستی میں بریحسپتی کی جو اپنا پھل دینے کی مطلب بیوہ بیوہ کا سکھ دینے کی جو شمتہ ہے وہ کم ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی یہ گرہ یدھ کا کونسپٹ ہے جس کو جو بھی لوگ جوتش کو سمجھنا چاہتے ہیں سمجھتے ہیں ان کے لئے بہت امپورٹنٹ کونسپٹ ہے